بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَى اِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيْكُمْ مِنَا بِقَبَسٍ بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ اَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي أتوكو عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها آسيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى یہ سورة الطعاة کی آیت نمبر نو تا آیت نمبر چوبیس تک کی آیات ہے سورة الطعاة میں موسى علیہ السلام کا واقع ذکر ہو رہا ہے اور مقصد سورة بہادری دکھاؤ تبلیغ پر دعوت دین میں شجاعت دکھاؤ اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلیم ہے آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے موسى علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور ذکر شروع کر کے ہی سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ موسى علیہ السلام جب مدین جا پہنچے تو وہاں سے مصر کی طرف ان کی واپسی ہوئی اور واپسی میں ہی انہیں اللہ نے رسالت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کو دو موجزات عطا فرمائے یہ آج کے سبق کا ایک طرح عنوان ہے موسى علیہ السلام کی واپسی اور واپسی پر انہیں طوا کی مقدس وادی میں اللہ تعالی نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت پیش کرو اور وہیں اللہ نے انہیں دو موجزات عطا فرمائے چنانچہ وحل عطا کا حدیث موسى میں بھی یہی مراد ہے کہ کیا آپ کو موسى علیہ السلام کی خبر پہنچے یہاں جو حل کا لفظ ہے وہ اصل میں قد کے معنی میں ہے تحقیق کے ساتھ آپ کو موسى علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے کیا آپ کو پہنچی ہے ہاں پہنچی ہے وہ سوال جس کا جواب ہاں میں ہو وہ استفہام تقریری ہوتا ہے تو یہ استفہام تقریری ہے اور مقصد اس سوالیہ انداز میں شوق دلانا توجہ دلانا اور متنبہ کرنا یہ اصل میں اس سوالیہ انداز میں مقصد ہوتا ہے جب موسى علیہ السلام نے سفر کیا اور واپس پلٹے مصر کی طرف اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے مدین کی طرف ان حالات میں آئے تھے کہ انہوں نے ایک طبطی کو قتل کر دیا تھا جو ان کے ہاتھ سے ایک لغزش ہوئی اور اس کا ذکر قرآن کی دوسری صورت میں ہے پھر مدین آئے اور اللہ تعالیٰ نے موسى علیہ السلام کے لئے انتظام فرمایا اور وہاں شادی کی اور وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کہ باز کی رائے میں شعب علیہ السلام تھے اور وہاں پر آٹھ یا دس سال اور غالب یہ ہے کہ دس سال ہی انہوں نے پورے کیے اور مدد پوری کرنے کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی لیا اب یہ ذکر نہیں ہے کہ اور کون ساتھ تھے نہ قرآن میں یہ ذکر ہے نہ حدیث میں یہ ذکر ہے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قافلے کے میں اور بھی لوگ موجود ہوں گے وہاں سے لوٹنے کے بعد راستے میں ظاہر سردی بھی تھی آگ کی ضرورت تھی آگ کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ روایات میں چکماک لیا ہوا تھا اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی اور جب درد ان پہ شروع ہوا تو اس وقت ضرورت زیادہ شدید محسوس ہوئی آگ کی اور صورت قصص میں ہے لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ یعنی گرمائش کے حصول کے لیے آگ درکار تھی تو شدید سردی تھی اور روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ راستہ بھول گئے تھے تو تاکہ روشنی ہو اور راستے کی معلومات اور راستے کے نشانات بھی معلوم ہو جائے تو ایسے عالم میں جبکہ آگ کی شدید ضرورت تھی اچانک انہوں نے اور جبکہ چکمک نے بھی کوئی کام نہ دیا تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ انہیں دور سے کچھ روشنی نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھیرو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آگ کا کوئی شولہ لے آؤں اس سے گرمائش بھی ہوگی سردی میں اور اس سے شاید وہاں کوئی آگ کے قریب کوئی نہ کوئی ہوگا تو کوئی معلومات مل جائے گی راستے کا بھی پتہ پتہ معلوم ہو جائے گا اور آگ کی روشنی میں بھی کچھ نشانات کا پتہ چلے گا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگ کی طرف گئے جو ان کے خیال میں روشنی ہے تو آگ ہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے اور قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی عجیب منظر ہے اور وہ عجیب منظر یہ ہے کہ وہاں واقعیتاً آگ موجود نہیں ہے حقیقی آگ موجود نہیں ہے بلکہ ایک درخت ہے ہرہ برہ درخت اور اس پر اوپر نور ہے نور چمک رہا ہے تو درخت پر نور یہ بھی ایک قابل تعجب بات تھی اور یہ منظر بھی بڑا عجیب تھا موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے وہ درخت وہ نور دور ہوتا جاتا اور جب تہرتے تو نور قریب آتا اسی ہی کشمکش میں اسی تعجب کے حال میں ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ندا اور یہ آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے اور میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میری عبادت کرو اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو اور قیامت آنے والی ہے یہ بنیادی احکامات اللہ تعالی نے عطا فرمائے اور جس سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے پوری طرح کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کو بدی ہی طور پر سمجھ جاتے ہیں جیسے ہم میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب کوئی کسی حیوان کی آواز ہو کسی انسان کی آواز ہو مختلف آوازوں ہوں تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ نے نبیوں کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ بدوئی طور پر جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ تو مقام نبوت ہے اور وہ جو نور تھا وہ نور فرشتوں کا نور تھا وہ فرشتے تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے کلام میں اور بھی زیادہ مزید موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرب پیدا کرنے کے لیے سوال کیا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاتی ہے اور اپنی لاتی کے فوائد بتائیں اللہ تعالی نے فرمایا اپنی لاتی کو پھینک دو موسیٰ علیہ السلام نے لاتی کو پھینکا اور اس سے ایک اجدہا بن گیا پھر اللہ نے فرمایا ڈرو مت اس کو پکڑ لو تو جب اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر سے لاتی یہ ایک موجزہ ہے جو میں نے تجھے عطا کیا کہ آپ کی لاتی آپ پھینک دیں اس میں سے ایک سام بنے گا یہ ایک موجزہ عطا فرما اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ وہ جب دبایا تو اس کو نکالا تو وہ بالکل ایسے روشن جیسے سورج روشن ہے کوئی بیماری کے بغیر کوئی مرض عیب اور برس کی بیماری کے بغیر ہی وہ ایک روشن ہاتھ تھا یہ ایک موجزہ تھا دوسرا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما تو یہاں جو آج کا سبق ہے اس میں اسی واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت عطا کی وہیں قوا کی مقدس وادی میں اور دو موجزات عطا فرما بتانا کیا مقصد ہے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تم نہیں مانتے ہو اور تم کہتے ہو کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کی نبوت کے لئے باقاعدہ کوئی اعلان ہوگا کوئی سمینار ہوگا آخر تمہیں اس نبی کی نبوت پر کیا یہ اعتراض ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی نبوت پوری عرب میں مشہور ہے انہیں نبوت کیسے ملی انہیں تو نبوت ایسے ملی کہ وہ بالکل الگ آئے ایک جانب مقدس طوا میں جہاں پھر اور کوئی نہیں تھا اور اللہ نے ان سے اپنی رسالت کا وعدہ لیا اور فرمایا انختر تکمہ نے تجھے چن لیا تو وہاں اللہ نے انہیں نبوت اتا کی تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرام نبوت اتا فرمائی ہے تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مثل ایک عظیم رسول ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا بہادری دکھائی دعوت میں یہ مزید واقعات یہ آگے انشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اور نبوت مننے کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں نبوت کے بنیادی تین بڑے نکتے وہ بیان ہو رہے ہیں اور وہ بنیادی تین نکتے کیا ہیں اللہ کی توحید نماز قائم کرنا اور قیامت کا ذکر اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں وَحَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی یعنی قیناً آپ کے پاس یہ خبر آ چکی ہے اِذْرَا نَارًا جَبْ انہوں نے دیکھا آگ کو نارًا آگ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان میں آگ کو دیکھا نارًا یہ آگ تھی حقیقت میں نہیں موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں فَقَالَنِ اَهْلِهِمْ قُسُوْتُ فَرْمَایا اپنے گھر والوں سے اپنی اہلیہ سے اُمْ قُسُوْتُ تَحْرُو اِنِّي آنَسْتُ نَارًا بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو تہرو میں نے آگ دیکھا ہے لَعَلْنِ آتِيكُمْ تَاكِ مِنْ لِيَاؤُو تمہارے پاس منہا اس میں سے بے قبسن کوئی شولا کوئی انگارا اَوْ اَجِدُ عَلَن نَارِ حُدَى یا میں پاؤں آگ کے قریب کوئی رہنما اَوْ اَجِدُ عَلَن نَار یا میں پاؤں عَلَن نَار یعنِ عِنْدَ النَّار یہ علا عِنْدَا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حُدَن یہ تو مصدر ہے رہنمائی اور مصدر اس میں فائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو حُدَن بَمَعْنَا حَادِيَن اَوْ اَجِدُ عَلَن نَارِ حُدَن یعنی حادیَن وہاں کوئی رہنمائی کرنے والا میں پاؤں مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَوْ اَجِدُ عَلَن نَارِ حُدَن یعنی میں پاؤں آگ کے قریب کچھ نشانات رہنمائی نشانات اور حادیَن کا معنی پھر یہ ہوگا کہ میں پاؤں آگ کے قریب کوئی رہنمائی کرنے والا جو راستہ بتائے اور عَلَن نَار کا معنی عِنْدَ النَّار یہ بھی ہو سکتا ہے اور مِنْ عَجَلِ النَّار آگ کی وجہ سے کوئی رہنمائی مل جائے آگ کی وجہ سے راستے کی کوئی رہنمائی مل جائے اَوْ اَجِدُ تَرِيقًا مِنْ عَجَلِ النَّار میں کوئی راستہ پالوں آگ کی وجہ سے قرآنِ مجید کے جملوں کی ایسی جامعیت ہوتی ہے کہ اس کے کئی قسم کے ترجمے ہو سکتے ہیں اس میں سے بساوقات مفہوم ایک ہی ہوتا ہے اور کبھی مفہوم دو تیم بن جاتے ہیں یہ جامعیت ہے قرآنِ مجید کی یہاں جو اُمْ کُسُو کا لفظ ہے اُمْ کُسُو ٹہرُو عربی میں ٹہرنے کے لئے ایک لفظ ہے لَبِسُو وَلَبِسُو فِي قَحْفِهِمْ سَلَا سَمِعَا تَسْنِينَ تو لَبِسَ اس کا معنی بھی ہے ٹیرنا اور ایک ہے مَقَسَ اُمْ کُسُو فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ زیادہ دیر نہیں گزری تھی مَقَسَ بھی ٹیرنا ہے اور ایک عُقُوف ہے اعتقاف جیسے ہم کہتے ہیں عَاكِفِينا ٹہرنے والے ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ مستقل رہائش اور مستقل قیام کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے لَبِسُو لَبَثَ لَبِثَ یہ لفظ مستقل قیام کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اُمْ کُسُو انتظار کے لمحات میں ٹہرنا تھوڑے وقت کے لئے عارضی طور پر کسی کے انتظار میں ٹہرنا اس کے لئے لفظ مَقَسَ استعمال ہوتا ہے البتہ کبھی کبھار مجازی طور پر اور بعد میں یہ مَقَسَ لَبِثَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے مفہوم دیرہ ہوتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مَقَسَ کا یہی مطلب جیسے مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدَا تو وہاں تو عَبَدَا بھی ہے اور مَا كِثِينَ ہے لیکن مَقَسَ کہتے ہیں تھوڑی دیر کی اور انتظار کے ٹہرنے کو مگر وہاں مَا كِثِينَ لَابِثِينَ کے معنی میں وہاں مَانا لَابِثِينَ والا اور عُقُوف اور اَقَفَا کا لفظ جو ہے اس کا استعمال تعظیم کے طور پر کسی جگہ ٹہرنا تعظیم کے طور پر تبرکات کے حصول کے لیے برکت کے حصول کے لیے یہاں اُمْ کُسُو اُمْ کُسُو کا لفظ جو ہے یہاں جمع اور آگے لَعَلْ لِي آتِي كُم کُم کی ضمیر بھی جمع اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ساتھ میں اور بھی ساتھی ہوں گے کوئی خادم ہوگا یا کوئی اور قافلے کے لوگ ہوں گے یہ ذکر قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ ساتھ میں کون تھا تین سے زیادہ تو ہوتا ہے تین اور تین سے زیادہ کیلئے قوم کا استعمال ہوتا ہے لیکن بعض مفصیلی کہتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی تھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ جمع کا سیغہ استعمال ہوتا ہے عدب کی خاطر عدب کا انداز ہے کہ جمع کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو ام کسو تہرو یہ عدب ہے اس میں سے یہ مسئلہ نکالا جا رہا ہے کہ بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اس سے لڑیں گے اور آپ اس کی انسلٹی کرتے رہیں گے یہاں تو ام کسو میں جو جملہ ہے وہ عدب کا انداز ہے تو معنی یہ ہے کہ ام کسو تہرو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنی بیوی سے جب کہتے ہیں تہرو تو جمع کے انداز میں عدب والا انداز اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے لگ نہیں رہو ہے ام کسو فیل عمر ہے تہرو اور آتی کم کم ضمیر بھی جمع ہے تو فیل عمر میں بھی یہ ام کسو میں جو واو ہے وہ واو جمع ہے ظاہر اس میں انتم زبیر مستطر موجود ہے تو ام کسو جمع برائے عدب ہے لے اہلی ہی یہ لفظ اہل بیتبارے لفظ کے تو واحد ہے لیکن بیتبارے معنی کے جمع ہے بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو لفظاں واحد ہوتے ہیں اور وہ پھر جمع اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جمع اس میں جمع اس کو کہتے ہیں اس کو جمع نہیں کہتے ہیں اس کو اس میں جمع کہتے ہیں انی آنستو بے شک میں نے دیکھا ہے آنستو آنستو کا مطلب دیکھنا وہ دیکھنے کے لئے عربی تو بڑی وسی زبان ہے اور کئی الفاظ ہے اور قرآن میں مترادفات کئی استعمال ہوتے ہیں ایک آیت ہے قرآن میں سورہ عراف میں تراہم ینظرون علیکہ وَهُمْ لَا يُبْشِرُونَ آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کو اور وہ نہیں دیکھتے دیکھیں تراہم اور ینظرون اور لَا يُبْشِرُونَ یعنی رؤیت پھر بسارت اور نظر وہ دیکھنا ہے یہاں آنستو ایناس ایناس یہاں دیکھنا دیکھنا تو ہم ایک معنی کر رہے ہیں اس کا ورنہ ایناس معنی ہے معلوم کرنا میں نے معلوم کیا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے معلوم کیا ہے ایناس ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں جس میں معلوم کرنے کا معنی ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَ آنَسْتُمْ اگر تم معلوم کرلو تو یہاں ایناس اصل میں معلوم کرنا ہے میں نے دیکھا ہے یعنی معلوم کیا ہے جہاں تک رؤیت اور نظر اور بسر کا تعلق ہے تو رؤیت کا مطلب دیکھنا اور پلس اس میں غور کرنے کا معنی بھی آ سکتا ہے اور چاہے وہ دیکھنا خواب میں دیکھنا ہو چاہے وہ عاقل میں غور و فکر کر کے دیکھنا ہو چاہے وہ عام ہے کسی طرح کے دیکھنے کو بھی رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے غور کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے وہ عمومی لفظ ہے اور بسر جو ہے وہ اس میں بصیرت اور دل سے دیکھنا بصیرت کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے وہ بسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جہاں نظر کا لفظ ہے وہ اصل میں نگاہ اٹھانا خاص کر نگاہ پھیرنا اور نگاہ کی یہ مختلف ذاویوں کے لیے بھی قرآن میں اور بہت سارے الفاظ ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے فقال علیہ علیہ کہا اپنے گھر والوں سے تہرو انی آنست نارا میں نے معلوم کیا ہے دیکھا ہے آگ کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیال میں حقیقت میں تو وہ نور تھا نار نہیں تھا نور تھا اور وہ تجلیات تھی تاکہ لیاں میں اس سے بھی قبصن کوئی شولہ قبصن ایک ہے قبصن ایک ہے شہابن ایک ہے جذوتن قرآن میں جذوتن بھی ہے جذوتن انگارہ ایک ایسا انگارہ ہو جس میں کوئی چمک نہ ہو راکھ ملی ہو اس کو جذوہ کہتے ہیں اور قبص کہتے ہیں ایک شعلے کو جس میں چمک ہوں ساتھ میں نہیں بلکہ چمک جس میں اس میں شہاب اس کو کہتے ہیں اور قبص میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی سے مانگ کر لے رہے ہوں جو آگ کا کوئی انگارہ آپ کسی سے یا کوئی شولہ لینا چاہ رہے ہوں اس کے لئے قبص کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے تو ایک جگہ اس کو جذوہ کہا ہے یہاں قبص کہا ہے مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ ایک انگارہ ہے اور وہ لیا بھی جا رہا ہے اور شہاب وہ اس وقت جبکہ وہ ایک شولہ ہو جس میں خاص طور پر چمک ہوں اور چاہے وہ فضا کا شولہ ہو یا پھر آگ کا ہو وہ پھر عام لفظ ہے شہاب شہاب اس کی جمع ہے وہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے او اجدوہ لن نار ہدا فلمہ اتاہا پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام وہاں ہاں زمیر آگ کی طرف راج ہے آگ کی طرف نار نار جو ہے وہ مواننہ سے سمعی ہے نو دیا یا موسیٰ تو آواز دی گئی اے موسیٰ یہ آواز جو آئی یہ درخت میں سے نکل کر نہیں آئی یہ بات غلط ہے یہ کلام اللہ کا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف وہاں پہنچانے کے لیے دور سے آگ نظر آئی یہ ایک سبب تھا اور پھر وہاں پہنچے لیکن کلام کلامِ الٰہی تھا اور اس کا کوئی جانب متعین نہیں تھا اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کی صفات میں سے اللہ کا کلام وہ کیسے تھا ہمارے کلام کی طرح کلام نہیں تھا وہ متشابہات میں سے ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق تھا ویسے ہی کلام تھا تو یہ سوال ہی کرنا بیکار ہے کہ یہ کیسے کلام تھا اور اس پر بحثے کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ اقویٰ اور اسلم طریقہ نہیں ہے یہ اس ندا کی تفصیل ہے اس ندا اور اس آواز کی تفصیل ہے کہ اس کلام میں کیا تھا اس کا مضمون یہ تھا پس نکال دیجئے اپنی جوتیاں بے شک آپ ایک ایسی وعدی میں ہے جو کہ پاک کی گئی ہے مقدس پاک کی گئی ہے طوا اور جس کا نام طوا ہے طوا نام ہے بعض نے اس کے لغوی معنوں کو کھولا ہے کہ طوا یطوی کا معنی لپیٹنا اور یہ وہ زمین جس میں کیے برکات لپیٹی گئی ہیں اور یا اس طرح کے اور معانی لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اس من لیل وعدی یہ اس وعدی کا نام طوا تو فَخْلَعْنَا لَئِكَ اپنے جوتے اتار دیجئے فَخْلَعْمَنَا اتارنا یہ خلعہ کو خلعہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ نکاح کا جو لباس پہنا ہے اس کو اتارا جائے وہ بھی اس مناسبت سے اتارنا لیکن اپنے جوتیاں اتاریے کس وجہ سے مفسرین کی اس میں کئی روایات ہیں کہ کس وجہ سے اتاریے کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان جوتیوں کی جو بناوٹ تھی وہ ایسے چمڑے سے تھی جو چمڑا نجس تھا تو حکم دیا کہ فَخْلَعْنَا لَئِكَ اور دوسری روایت بعض تابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ فَخْلَعْنَا لَئِكَ لِيُبَاشِرَ بِقَدَمِهِ تُرَابَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ تاکہ اس مقدس زمین کی مٹی سے تیری قدم لگ جائیں یہ بھی مروی ہے لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یعنی برائے تعظیم اور برائے عدب اپنی جوتیاں اتار لیجئے فَخْلَعْنَا لَئِكَ جوتیاں اتارنا کسی مقدس مقام پہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یعنی اس مقام کا تقاضہ یہ ہے کہ جوتیاں اتار لیجئے عدب کی خاطر باقی یہ مسئلہ کہ جوتیاں اتارنا نماز کے دوران یا مسجد میں کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اور کتنا نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کرنا تو یہاں مقصد نہیں ہے یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بطور عدب کے اور بطور تمہید اور ابتدائی وحی سے پہلے ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار لیجئے شاید نجس ہوں تو بھی عدب کا تقاضہ ہے اور نبی ہوں تو بھی عدب کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقام اتا کرنا ہے تو فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكِ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویصلی فین علیہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں میں نماز پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا نعم ہاں ایسے ہی ابو دعود کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قَالِفُ الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَخِفَافِهِمْ یہودیوں کی مخالفت کرو وہ اپنی جوتیوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے اور امام تحاوی نے شرمانی الْآثار میں آٹھ صحابہ سے روایات نقل کی ہیں کہ جنہوں نے جوتیوں میں نماز پڑھنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن یہ بزات خطفی نفسی ہی کوئی عبادت نہیں کہ جوتیوں میں نماز پڑھنے میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا ہاں مخالفت یہود کی نیت سے کوئی کرے گا تو یہ جائز ہے لیکن یہ اس وقت جبکہ جوتیاں پاک ہو اس لیے کہ تحارت تو بہرحال شرط اول ہے یا جوتیوں سے اپ کے ساتھ اگر کوئی خوشک نجاست لگ جائے تو اس کو رگڑ کر گھاس پہ زمین پہ اس کو اگر پاک کر دیا گیا ہو تو جوتیوں میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے اور یہ جائز ہے اور یہ الگ بات ہے کہ جب مسجدیں اس پہ قالین بچھی ہیں اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ نماز جوتیوں میں پڑھنا سے نماز نہیں ہوتی بلکہ اس مجلس میں وہ موقع ایسا ہے کہ جو اس عرف میں طبعی طور پر اس مقام کی نظافت کے خلاف ہے اگرچہ طہارت کے نہیں لیکن نظافت کے خلاف ہے تو اس کو اتار لینا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتیوں میں نماز بڑھنا شرعن کوئی ممانیت اور منع ہے شرعن جائز ہے اور جواز کے یہ دلائل موجود ہے اور خاص کر نماز جنازہ کے دوران جوتیاں اگر پاک اور صاف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاک جوتیاں ہیں تو اس میں بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکیں لیکن چونکہ آج کل یہ اندازہ نہیں بھی ہوتا اور احتیاط کا تقاضی بھی یہ ہے کہ کوئی نجس چیز نہ مری ہو تاکہ نماز ضائع نہ ہو تو جوتیاں اتار لینی چاہیے لیکن اتار لینے پر اسرار کرنا کہ نہیں جوتیوں میں نماز ہوتی نہیں ہے تو وہ اصل میں ذرا ایک تشدد ہے مسئلہ اصل میں اعتدال کے ساتھ سیکھنا چاہیے کہ لازم بھی نہیں ہے کہ آپ جوتیاں اتاریں اگر پاک ہیں اور اتارنے پر اسرار کرنا یہ بھی غلط ہے لیکن جوتیوں میں نماز پڑھنا وزاتے خود کوئی عبادت بھی نہیں ہے جواز اور یہ جواز اللہ نے اس امت میں رکھا ہے اور اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس امت میں مجاہدین ہوں گے اور مجاہدین کو نماز پڑھنے میں بسا اوقات جوتیوں میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہوگی اور ایسے اوقات اور ایسے لمحات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت رکھی ہے جن حالات میں ہیں تو ٹھیک ہے